سر کنٹرول کیوں نہیں کر پا رہا ہے یہ ٹی ٹی پی کو چترال میں اور دوسری جگہ پہ کنٹرول کیوں نہیں ہو پا رہا ہے بار بار یہی بتایا جا رہا ہے کہ کئی گاؤں جو ہیں یا کئی ویلیجز جو ہیں وہ اس پہ وہ لگ پہنچ چکے ہیں قبضہ کر لیا ہے اسی قسم کی نیوز آ رہی ہیں تو یہ کیوں نہیں کنٹرول ہو رہا ہے اس کی کنٹرول اس وجہ سے نہیں ہو رہا ہے کہ پچھلے ساڑھے تین سال میں عمران خان پیریڈ میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں انہیں ساڑھے تین سال دیئے گئے ان کو بلا بلا کے سیٹلمنٹ کے بہانے میں ان کو پورا ایک نیٹ ورک انہوں نے اسٹیبلش کر لیا ہے اس کے بعد ٹو پوائنٹ ٹو میلین آپ کے پاس افغان مہاجرین ہیں جن کے پاس آپ کے شنافتی کارڈ موجود ہیں پاسکورڈ موجود ہیں دندناتے پھر رہے ہیں بھتہ لے رہے ہیں جرائم میں انوالف ہیں آپ کے ایف ہے اپنے دوبارہ سارے نیٹ ورک کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ساڑھے تین سال بہت بڑا پیریڈ ہوتا ہے اور پھر انہوں نے وہ سارا سیٹ اپ اپنا کر لیا ہے اب ٹائم لگے گا ظاہر ہے ان کو اسٹیبلش کرتے ہوئے ساڑھے تین سال لگے ہیں اب ان کو نکالنے میں بھی تو کچھ عرصہ لگے گا یہی سب سے بڑی بجا ہے کہ ہمارا در حقیقت نیشنل انٹرس پہ توجہ نہیں ہے نیشنل انٹرس میں آج اتنے ایک دکھ کے ساتھ کہوں گا بلکہ خوش اڑا کے رہ دیئے روف کولاسرا صاحب نے ان کے پروگرام کے اندر ایک سجاد باجوا صاحب آئے جو کہ ایف آئی اے کے ملازم رہے ہیں اور انہوں نے اون اوت قسم اٹھا کے انہوں نے کہا کہ پاکستان کا ایک انٹیریئر منسٹر جہاز میں ستائیس ارب روپے لے کے یہاں سے فلائی کیا ستائیس ارب روپے اور وہ سجاد باجوا انہوں نے یہ ساری بات کی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں کیا ہوگا آپ اپنی جوڈیشری کا آج دیکھ لیں آج ہمارے روائل بریڈش چیف جج جو ہے ان کی ساس کا کیس لگا ہے اور وہ خود ہی اس کے ہیڈ ہے خود ہی پلینٹیو ہے خود ہی اس کا وہ ڈیفینڈنٹ ہے اور خود ہی اس کے جاج ہے یہ ایک نئی مثال ملی ہے جو کہ فارن ایجوکیٹڈ ہیں اور پھر وہ نے اسلام کا حوالہ دیا ہے اس فیصلے کے اندر تو پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ صرف بارڈر تو آپ کے انٹرنل کونسی سیفٹی آپ کے انٹرنل جوڈیشری بھی آپ کی آپ کی دوہر چیز کلیپس ہے میرے مقصد آپ دیکھیں آرزو اب بتا رہے ہیں ایڈنٹی فائک کریں کہ فلائل ڈپارمنٹ ٹھیک چل رہے ہیں اگر وہ لیکن اس میں کریں گے کیا سیر وہ 27000 روپیہ جو لے گئے ہیں اس کا وہ کریں گے کیا وہ کسی باہر کی کنٹری میں ڈالر لے جاتے تو کوئی بات بھی تھی نہیں کوئی نہیں آپ کو بتا رہا ہوں آج بھی جہاز اڑ رہے ہیں ہمارے چیف مینسٹر صاحب پرویز لائی کا بچہ جو ہے وہ بھی برخوردار پرائیویٹ جہاز میں گیا تھا وہ بھی اور اجنسیوں کے مرضی سے جہاز اڑے نہیں سکتا کسی کسی کی مرضی کے بغیر اجنسیوں کے اور ساری کلینس کے بغیر اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ میں خود پاکستانی ہوں ساری زندگی وہاں گزارا ہے گزاری ابھی بھی جاتے چڑیہ پر نہیں مار سکتی اجنسی کے مرضی کسی اجنسیوں کی مرضی کے بغیر ایک اجنسی نہیں ہے آپ اگر پچیس کروڑ عبادی میرے خلال دس کروڑ تو آپ کے اجنسیوں میں کام کر رہے ہیں فائلیں بنابنا کے آپ کے فون ٹیبر کارٹ کر کے رکھے جا رہے ہیں لیکن استعمال پاکستان کے لیے نہیں کرتے کرتے آپ اپنے پرسنل انٹرس کے لیے فائلیں کھول دکھ ہی ہے یہ میرا میرے جیسے لوگوں ہم زخمی بیٹھے ہیں ہم تو زخمی ہیں کل مجھے کسی نے یہاں پہ بیٹھ گیا ہے اس نے کہا تار سب آپ پاکستان کی بات کرتے تو بڑا درد نظر میں کہا زخمی ہو یار میرے زخموں سے خون رس رہا ہے آپ کہتے ہو کہ میں پاکستان کی بات کروں تو تعلیم بجھاؤں تمہیں بتا دو مجھے میں کہا تمہارا تمہارے اور میرا فرق یہ ہے تمہیں تمہیں پتا ہی کچھ نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہاری تعلیم کا لیبل کوئی نہیں تمہاری سوچ کوئی نہیں ہے تمہارا کوئی کوئی ویجن نہیں ہے میرا میرا علم جو ہے میری study میری میرے لیے وہی میرا میرا درد ہے اس کی وجہ یہ ہے آرزو میرے مجھے پیدا کر کے وہاں سے رجیٹ کیا ہے تو پھر دکھ نہیں تو اور گیا لوگ مجھے کہتے ہیں بڑی آپ کی باتوں میں دھوک ہے تاڑ سب آپ اتنے نام آئے اتنے مایوس کیوں میں نے کہا یا تم مجھے کوئی خوشکبری بتاؤ میں تو ڈونتا پیر رہا ہوں خوشکبری ہے ڈونتا پیر رہا ہوں ساری انہوں نے پیشاور میں کرنسی مارکٹ بند کر دی دکانوں کے باہر وہی بزنس چل رہا ہے دکانیں بند ہیں نہیں یہ دیکھیں آرزو یہ ٹائم لگے گا ابھی تو ابھی تو کچھ شروع کچھ بھی نہیں ہوا ابھی تو صرف ایک میٹنگ ہوئی ہے بزنس مینوں کے ساتھ ابھی کوئی ایک سو تیس لوگوں کے اوپر ایف آئی آر کی گئی ہے کرنسی والوں کے پاس کچھ انہوں نے اپنے جنسیوں کے انڈر کبر لوگوں کو بٹھایا ہے تو پندرہ پچیس ستائیس روپے کے قریب ڈالر نیچے جا چکا ہے آج میں آج صبح کسی سے میں نے بات پوچھی اس نے کہا نہ لینے والا ڈالر کو ہے یہاں پہ نہ دینے والا لینے والے اس لیے نہیں لے رہے کہ وہ سمجھ دیں ڈالر مزید گرے گا بیچنے والے اس لیے نہیں بیچ رہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہفتے دو ہفتے کی بات ہے پھر وہی گیم شروع ہو جائے کیونکہ اس میں ٹائم لگتا ہے پیپل آر واچنگ اس کی وجہ یہ ہے آرزو آپ کے وہاں پہ اکانومی پچھلے دس سال سے میرے امیر المومنین نے بھی فرمایا تھا کہ ریا سٹیٹ میرے دور میں بہت اوپر گئی ہے یہ یہ آپ کی کمزوری تھی ناکامی تھی پلاٹوں کے پلاٹوں کی پلاٹ اوپر نیچے ہو کے بیچنے سٹے لگانے یہ اکانومی نہیں ہوتی اکانومی کہا جاتا ہے آپ مینفیکچر کیا کر رہے ہیں آپ ایکسپورٹ کیا کر رہے ہیں آپ امپورٹ کیا کر رہے ہیں یہ پلاٹوں کی یہ سٹے کی یہ سونے کی سونے کی سونہ لوگ خلید خلید کے چھپانا رکھنے شروع کر رہے ہیں ڈالر تو اسی طریقے سے لوگ کر رہے ہیں نا سٹا کہہ رہے ہیں اس پر سر یہ جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ یو اے ای ہوا گئی ہے یا سعودی عرب یا کوئی دوسری کنٹری پاکستان میں آکے انویسمنٹ کرے گا سر کون کرے گا جہاں پہ ہر دوسرے دن ہم یہی خبر سنتے ہیں کہ ٹی ٹی پی والے اٹیک کر رہے ہیں وہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں یہاں پر کون آئے گا آرزو وہ جو بات انویسمنٹ کیا وہ ابھی آئی تو نہیں نا وہ تو صرف ایک نیوز ہے خبر ہے ابھی تک وہ تو صرف ابھی تک خبر ہے اب یہ حالات اگر کنٹرول نہ کیا گے تو وہ کیوں آئیں گے وہ آف کورس وہ بزنس میں ہیں they are not in a non profit آئی ڈیا لیکن اس آئی ڈیا میں ایک میں آپ کو بات بتا دوں جو سب سے زیادہ مجھے اس میں سمارڈ نظر آئی ہے تو وہ بھارت کی نظر آئی ہے وہ کس طریقے سے انہوں نے کشمیر میں ساری انویسمنٹ یو اے کی کروائی ہے کہ اس کا اس کا بینفیشنی کس طرح وہ ہوں گے آپ ان سے کرزہ لیتے ہیں انویسمنٹ ادھر یو اے کشمیر اب کشمیر کی پروٹیکش کشمیر کی سیفٹی اور حالات اب یو اے کا میٹر بن چکا ہے تو جو اپنے کرزدار ہوں گے ان کو کہیں گے بھئی یار ادھر نہیں جانا ادھر ہماری انویسمنٹ ہے تو یہ تو بولیں گے وہ تو نانسٹ ایکٹر ہے ہمارا تو کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے یہ تک دمو کر جاتے ہیں نہیں مو کرنے سے کیا مراد آپ پاکستان میں بیٹھیں ہیں آپ کو پتہ یہ ویگو ڈالے کھاتے ہیں کیا کرتے ہیں آپ کو پتہ یہ میرا مقصد یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے ویگو ویگو is part of your culture بن چکا ہے ویگو ڈالے میں آنا اُڑھا کے چلے جانا ہے سر وہ تو ہے لیکن جو کشمیر میں لوگ بھیجے جاتے ہیں وہ بھی تو کوئی نانسٹ ایکٹر نہیں ہوتے نا وہ بھی تو ہماری طرف سے خود ہی بھیجے گئے ہوتے سب پتہ ہوتا ہی کیا ہو رہا ہے لیکن یہ لوگ نہ روکتے ہیں اور نہ روکنا چاہتے ہیں لیکن ان چیزوں سب کو روکنا ہوگا future میں اگر آپ survive کرنا چاہیں گے اگر پاکستان نہیں ہوگا تو آپ کہاں ہوگے پاکستان کو بچانا ہوگا پاکستان کو آپ نے کچھ نہ کچھ کچھ اچھے step لینے ہوں گے اور بھارت کے ساتھ آپ کے relationship normalize کرنا اس matter of your survival یہ سمجھ نہ ہوگی آپ کو بات اب وہ دور نہیں رہا اب پہلے افغانستان کے اندر جو وار تھی امریکہ کی رشیہ کو ختم کرنے کی وار تھی ان کی اب تو امریکہ بھی بیمار ہے امریکہ سے آپ دیکھ لیں یوکرین کے اندر جو ہو رہا ہے ایک بلین ڈالر لے کے ٹونی بلکن صاحب آج گئے ہیں وہاں پر پر اس وقت جو ساری دنیا ویس یہ سمجھتی ہے کہ یوکرین is money laundering machine اور کچھ بھی نہیں یورپ کے اور امریکہ کے جو corrupt جو ہمارا military complex ہے industrial complex ہے اس کے لیے money laundering machine ہے یہاں سے پیسہ جاتا ہے وہاں سے دوبائی چلا جاتا ہے لندن چلا جاتا ہے اسی طرح رشیہ نے وہ بھی اسی یوکرین وار کے ویعے سے پیسہ بنا رہے ہیں اپنا money laundering کر رہے ہیں تو در حقیقت یوکرین کے اندر اس وقت اگر سنیریو کو دیکھا جائے جو موڈی جی نے جو بات کی ہے جگارتا میں کہ this is ایشیا سینچری ہے اس میں میں اس کو تقویت اس چیز سے ملتی ہے میں نے اس ایک فکرے کو ایک لائن کو بڑا ڈیفائن کر اپنے ذہن میں سمجھنے کی کوشش کی ہے وہ اس طریقے سے make sense کرتی ہے امریکہ بیمار ہو چکا ہے دھائی سو سال ان کے پورے ہونے والے انٹرنل پولٹیکل انتشار جو ایک candidate جس کی ریٹنگ پول کے اس کے نمبر سب سے ہائے ہیں اس کے اوپر اتنے cases کر دیا گئے ہیں اگر اس کے سال گنے جائیں تو ساتھ سو سال کی سزا بنتی ہے ڈانلڈ ٹرم کی اس کے ساتھ سپورٹنگ ارگومنٹ میرا یہ ہے کہ تین سال یہ سوے رہے ہیں جب اس نے اپنی presidency कینیٹیسی ڈیکلیر کی ہے فورم سارے cases انہوں نے اس کے اوپر ڈال دیئے ہیں ساتھ انہوں نے اگلے ساتھ اگلا ایک اور انہوں نے کام کیا ہے جو آخری case جورجیا state of جورجیا کے اندر ان کے خلاف register کیا گیا ان کے ساتھ اٹھارہ دوسرے لوگوں کو بھی انہیں ڈائٹ کر دیا سگنل انہوں نے یہ دیا ہے کہ ہم نہ صرف ڈانلڈ ٹرم کو پکڑیں گے جو اس کو سپورٹ کرے گا اس کو بھی پکڑیں گے تو در حقیقت اس وقت دنیا میں اچھا democratic یہ حالات ہیں economy کے حالات آپ کو آپ سوچ نہیں سکتے کہ یہاں پہ اس وقت کیا سلسلہ بن چکا ہے internal اتنے problem ہے کہ امریکہ نظر آ رہا ہے کہ future کے اندر انہوں نے اگر reform نہ کیا اگر دونوں پائٹیوں نے کوئی کسی ground zero پہ آ کے compromise نہ کیا تو یہ امریکہ آگے چلنے والا نہیں ہے اور دوسرا یوکرین جنگ کی وجہ سے رشیا کے embargo کے وجہ سے آپ کا آپ کا جو جو یورپ یورپ ہے وہ بھی سارا bankruptcy کے سر پہ ہے سب سے اس کا supporting argument میں یہ دوں گا آرزو آج برمنگم سٹی نے bankruptcy دے گی آپ نے سنا یوکے کی economy big time اس وقت سفر کر رہی ہے برمنگم as a city as file bankruptcy تو یہ ان یورپ نے اور یورپین اور ویسٹر civilization اب game ان کے ہاتھ میں نہیں ہے پھر اس میں اگر دیکھا رہا تو موڈی جی کی statement ٹھیک ہے that the sun is rising from the east اور اس میں وہ east بھی ہے اس میں دو ہی ملک آئیں گے یا انڈیا ہو گئی ہے چائنا ہو گئی ہے چائنا اور انڈیا کے آپ اس میں competition چلے گا رشکرہ ویسے ہی آپ کو پتا ہے بھمار ہے وہ بھی لیکن competition in between چائنا اور انڈیا اور اس میں دیکھیں آنے والے دن کیا کرتے ہیں اس میں technology کے لحاظ سے انڈیا بھی کافی آگے گروہ کر چکا ہے چاند پہ انہوں نے اپنا چندریان بھیج کر پروف کر دیا sun کے اوپر انہوں نے اپنا سیٹلائٹ بھیج کے they have proven کہ they are not only intelligent but they can prove things or they admit fair effect it's a perfect timing to say this thing that 21st century is the india century لیکن سار happy index میں ہم چائنا سار انڈیا سے اوپر ہیں ہمارا نمبر ان سے پہلے ہے تو پتہ نہیں لوگ خوش کیوں نہیں رہتے اتنی کچھ achievement کے بات اتنے ٹینس میں رہتے ہیں اور ہم لوگ کتنے خوش رہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی happy index میں ہم ان سے میرے خیال میں کسی کو پول میں غلطی ہوگی ہوگی خوشی آپ کے کس بات کی ہے عرضو میرے دوست ہیں بچارے کئی وہاں پہ رہتے ہیں صبح نکلتے ہیں کہتے ہیں یار جاتے ہیں کوئی پتہ نہیں واپس آنا بھی کہ نہیں آنا زندہ حال ہے گاڑی میں جانا ہے جہاں گاڑی کھڑی کرتے ہیں پتہ نہیں واپسی پر شاپنگ کے پاس گاڑی ہوگی بھی یا نہیں ہوگی تو ہر بندے کے اندر میں ذہن میں خوف ہے سات لاکھ لوگ اس سال کے پہلے کوارٹر میں بھان چکے ہیں ڈگریاں لے کر جو پیدل بھاگے ہیں وہ کوئی ایک کروڑ کے قریب ہوں گے یہ سات لاکھ تو ہیں جو ویزے لے کر بھاگے ہیں یہاں سے تو خوش ہی ہوتی تو پھر سات لاکھ لوگ بھاگتے تو نہ یہاں سے اگر خوش ہوتے تو لیکن سر کریں گے کیا سات لاکھ لوگ وہاں جا کے کیا جوب ملے گی وہاں پہ بھی تو کسی کنٹری میں بھی جاتے ہیں وہاں بھی لوگ ہیں جو اس وقت پاکستان کو لوٹ رہے ہیں جو چلا رہے ہیں چلا تو نہیں رہے لوٹ ہی رہے ہیں لیکن وہ دس ہزار سے آپ ملٹیپکٹر ہیں کوئی لاکھ دو لاکھ جو پاکستان میں پاکستانی ہیں ان کے پاس اتنا پیسہ ہے آپ جتنا جھوٹ بولیں وہ کم ہے جہاز ہیں ان کے پاس اپنے جیٹ ہیں جہاز تو پنکھوں والے کیا ہونے جیٹ ہیں ان کے پاس بیٹھتے ہیں تو آپ شادیوں میں دیکھیں سرینہ میں آج آپ چلے جائیں آپ کو شادی کے لیے ٹائم ہی نہیں ملتا بک ہے سارے کا سارا سارے سال کے لیے ان کے تین چار حال ہیں ان کے اور جو ان کی پرائیسز دیکھیں آپ پرشان ہو جائیں گے دیکھیں آپ کیونکہ آپ نے آپ نے کرپشن آلماس 1948 سے شروع کر دی بڑے برا طریق ہے پھر اس میں آپ ایکسپلٹ ہوتے گئے ایکسپلٹ ہوتے گئے اور آج آپ you have a پی ایہ ڈی ان کرپشن آج آپ you have a skill that is the only skill you have how to loot and how to make money اس کو دہشتگردی ایک product دیا وہ دیکھے ہیں کہتے ہیں نا افغانستان نے آپ نے opportunity اٹھائی ہے آج اس پر ایک technical چیز بھی بتاؤں گا افغانستان کے حوالے سے یاد آیا آپ کے وزیراعظم صاحب نے فرمایا ہے کہ افغانستان میں جو امریکہ اصلہ چھوڑ کے گیا تھا وہ دہشتگردوں کے ہاتھ میں آ گیا ہے اس میں بھی ایک پیچ ہے امریکہ کی طرف بھئی آپ کی وجہ سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے پیسے دکھائیں ڈالر چاہیے ڈالر تو آپ آپ کمزور یہ کہا جائے کہ آپ لوگوں کو اکل نہیں ہے تو میں وہ نہیں مانوں گا یہ ہے کہ آپ کو لوٹنے کی عادت من چکی ہے وہ خلط ہے آپ میں اتنا انٹلیکٹ موجود ہے آپ اتنا انٹیلیجنٹ ہیں اگر پازیٹیو وہاں ہیں تو ہو سکتا ہے بھارے سے بھی آگے نکلیں لیکن آپ اس سائیڈ پہ آئی نہیں رہے پشل چھتر ساتھ آپ کی ساری کی ساری انرجی جو ہے وہ لوٹ پہ ہے میں نے آپ کو جسرا ہمیشہ کہتا ہوں آپ کا ہر ڈپارٹمنٹ جو چلا رہا ہے وہ آکسفرڈ گریجویٹ ہے یہاں چل رہا ہے کوئی ڈپارٹمنٹی میں آپ ریسرچ کریں آپ تو فوجی چلا رہے ہیں ہر ڈپارٹمنٹ پہ فوجی بٹھا رکھیں مل کے کر رہے ہیں آپ کے فوجی بھی تو آپ کے سارے باہر سے پڑھ کے جاتے ہیں برگیڈیر سے اوپر سارے باہر آتے ہیں یا یکے پڑھنے جاتے ہیں یا امریکہ پڑھنے آتے ہیں وہ بھی تو فارنگ کالیفائیڈ ہیں لیکن یہ سارے چلانے والے جو اتنے کالیفائیڈ ہیں ہائیلی کالیفائیڈ ایک یتیم کنٹری جو ہے وہ باہر بھیج بھیج کے ان کو پڑھاتا ہے پھر کرتے کے ہیں اس کے ساتھ یہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے کسی یونیورسٹی کو چاہیے اس پر ریسرچ کریں ہمارا ڈی این اے سامنے رکھے ہماری ہسٹری سامنے رکھے ہمارے چلانے والوں کی ڈگرییاں سامنے رکھے اور نکیشہ کنکلوڈ کر کے بتائے کہ what is wrong what is wrong سر وہ تو بغیر پی ایچ ڈی کے یا بغیر ریسرچ کے عام آدمی آج آپ کو بتا دے گا وہ سارا ذمہ دار سمجھتے ہیں کہ 50% نہیں تو کم سے کم بھی 40% وہ ذمہ دار فوج کو ٹھہراتے ہیں اور ان کا کھیال ہے کہ فوج نہیں اتنے سالوں سے کبھی کچھ ٹھیک ہونے نہیں دیا تو عرضو یہ مجھے بتائیں فوجی آپ کے جرمن سے آئے جرمنی سے آئے ہیں فرانس سے آئے ہیں وہ کون ہیں وہ تو پاکسان نہیں ہے وہ کیوں نہیں پاکسان ٹھیک کرتے زیاو لکھ صاحب رہے ہیں وہ کیوں نہیں کر گئے ٹھیک پرویزن شروف صاحب اگلے دن فوت ہوئے ہیں وہ کیوں نہیں ٹھیک کر گئے سر زیاو لکھ نے تو اس حال کو پہنچا ہے زیاو لکھ نے میں یہ کہنے والا ہوں فوج بھی تو پاکسان نہیں ہے یا تو کہیں بھار سے آئی ہے میں عرضو یہ سمجھتا ہوں یہ سارا پچیس کروڑ لوگوں کی ذمہ داری ہے یہ ایک ادارے ہی نہیں ہے یہ پورا آپ کا سیٹ اپ ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں فوجی کون ہے میرے کئی رشتہ دار فوجی ہیں میرے کئی دوست فوجی ہیں یہ زیاو لکھ اور ان لوگوں نہیں تو یہ مذہبی جنونی بھی نہیں نے پیدا کیا یہ مجھے آج بھی یاد ہے یہ زیاو لکھ کو جو ہے پلین کرائس کو گیا تو فیصل مسجد میں دفنائے گیا آج تک لوگ اس کو جبڑا شریف بولتے ہیں کوئی ذت نہیں کرتا لیکن کوئی فرق نہیں پڑا اس کے بعد مشرف آ گیا پھر باجوہ آ گیا اور اب یہ نئے جو آئیں ان سے بھی کوئی امید نہیں ہے وہ تو میں مان لی بات انہوں نے زیاو الحق صاحب نے بڑا پیسہ بنایا جہاد جو کرنا تھا فغانستان میں انہوں نے ظاہر ہے انہوں نے اس کو یوز کیا لیکن یہ جو دوسری سائٹ پہ آکسپورٹ سے ہمارا ایک پلے بوائے جاتا ہے پاکستان کا خواب لے کر اور جا کے یقلق یوٹرن مار کے وہ کہتا ہے اس کو بتایا پھر ایک بار بتاؤں میں جو بھی ہے بیشتے یہ وہی چورن ہیں جو بکتا ہے جو قوم خریدنا چاہتی ہے وہی چورن بیچیں گے سر آپ اگر گوگل کریں گے آپ کو یہ سٹری بھی مل جائے گی کہ جب بنظیر کے بعد بنظیر بھٹو کے بعد جب نواز شریف کی گورنمنٹ آئی تھی تو نواز شریف صاحب کی فیملی نے کہا صوفے صاف کروا ہو کتے پال رکھے تھے انہوں نے مطلب یہ کون سا طریقہ ہے یہاں پہ جہالت کا کوئی اسی قسم میں لیڈر آتے رہے ہیں ہمارے ہاں تو اور ویسے پیپلز پارٹی بھی بڑی مارڈرن ہوا ہوا کرتی تھی ایک زمانے میں ہم نے تو کبھی دیکھی نہیں لیکن سنا ہے کہ بھٹو صاحب کے زمانے میں کافی مارڈرن لوگ تھے لیکن اب کیا حال کی ہے تالیبان مارڈرن آج بھی ہیں مارڈرن تو مارڈرن آج بھی کمی نہیں ہے لیکن یہ کہیں کہ بائی پولر ہے شراب پیتے ہیں اندر بیٹھ کے باہر کہتے ہیں نہیں آپ دیکھیں آپ کے پاکستانے اندر شراب کی کتنی خبت ہے آپ سوچ اسلام آباد کے اندر گھروں میں ڈلیوری ہوتی ہیں لاہور میں گھروں میں ڈلیوری ہوتی ہیں سارے شراب کی بالکل ہوتی نوز بھی لگے یہ کہا جی یہ نڑی نیری بھی یہ کہا جی سارے پی رہی ہوتے ہیں گھروں میں بیٹھے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے پی رہی میں کئیوں دوستوں گھروں میں جاتا ہوں فریجوں میں پڑی ہوتی سامنے اوپن لی لیکن ایسے بائی پولر ایسا ہے میرا سسٹم ہے کہ لوگوں کے دو باہر کچھ ہے اندر کچھ ہے بتا نہیں کیا کوئی ایک پہ اس وقت دارسو کئی دفعہ وہ خریدنے وہ جو بوتلیں خریدنے والا گلی میں آتا تھا آواز مارتا تھا میں باہر جا کے اس کا تھیلے میں جھانگتا تھا سارے شراب کی بوتلیں ہوتی تھیں یہ بعد میں چالیس سال پرانی کرنا تو آج تو پھر میرا مسئل ہے لیکن یہ کہ اسلامی ریپبلکہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے ہم یہ کر دیں گے what the only atomic power in the world لیکن یہ کہ سر میں نے آج ایک شو جوائن کیا ہمارے ایک دوست سے انڈیا سے ان کے ساتھ اور ایک پاکستان نہیں ہوتے پی ایم ایل این کے کوئی میمبر تھے وہ کہہ رہے تھے آپ فیصلہ لڑائی چکڑے سے نہیں ہوگا آپ بٹن فیصلہ کرے گا یعنی وہ ایک دم جمپ کر کے وہ نیچ کلیر وار پہ جا چکے اور ان کا بٹن سے فیصلہ ہوگا بھارت کے ساتھ سب ایک ایک ٹوپی ڈراما ہے سارا میرا مقصد انہیں پتہ بھی ہے ٹونٹی فرس سینچری جو ہے وہ لڑائیوں کے نہیں اب بٹن نہیں لوگ دباتے آپ کی کرنسی فیل کر دیتے ہیں آپ کی ایک آنی میں آپ کو مفلوج کر دیتے ہیں اب بٹن اس تیج اب کرنسی کے بٹن دب دبائے جاتے ہیں اب اسلے کے بٹن نہیں دبائے جاتے ہیں بھائی جان کو سمجھانا تھا جنگیں بھی ہوتی ہے اب ڈرون سے ہو رہی ہیں بٹن اس کے مجھے یہ رشیہ کے پاس بٹن نہیں یوکرین کے اندر ان کا اٹامک ان کا سارا بجلی گار اٹامک نہیں بلکہ ابھی بھی ان کا کہتے نہیں لیکن سنے ان کے پاس بھی اٹامک پاور لیکن یہ کنونشنل وار میرا مقصد ہے اس کو اس کی بات کر میں فضول ہے پہلی جو چار جنگیں